پاکستانوے کرونا کے وار ایک بار پھر تیز ہو گئے چار ماہ بعد محلک وائرس نے دس افراد کی جان لے لی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو سینتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مضبط کیسز کی شراح تین آشاریہ دو آٹھ فیصد رہی ایک سو نواسی مریضوں کی حالت تشفیش ناک کراچی سے خیبر ملک کے بیشتر علاقے بادلوں کی لپیٹ میں خیبر بختون خواہ میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دے اسلام اپاتھ راورپنڈی لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں سے معاملات زندگی متاثر آزاد کشمیر گل کی بلدستان میں توفانی بارشوں کی پیشن ازر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے بلدستان میں توفانی بارشوں اور سیلاف سے تباہ کاریاں جاری سیکر و مکارہ تباہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے بارشوں سے متاثرہ نو ازلہ کو آفت زیادہ قرار دے دیا گیا مشرق پلوچستان کے بیشتر ازلہ میں رابطہ سڑکے متاثر پومی شہرہ بہ گئی شیرانی ہر نائی سبیر ایرہ بکٹی اور کوہلو کے ندین آلوں میں تویانی آگئی اینڈی ایم اے نے ایک ہزار خیمے پی ڈی ایم اے کے حوالے کر دیئے کراچی والے ہو جائے تیار کل اور پرسہ بھواں دار بارشیں ہوں گی آج رات گئے بھی بارش کا ہے امکان چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس نے خبردار کر دیا نیوز ون سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ ہوا کا کم دباؤ موجود ہے کل سے تیز بارشیں پورے کراچی میں جلتھل ایک کریں گی گزشتہ روز ہلکی بارش سے گلیوں میں کیچر دفاتر اور کاروبار کے لیے جانے والے افراد پریشان رہے علاقہ مکین و کچینہ مہات ہو گئے ملک بھر میں بجلی کے خیر اعلان یا بندش معمول بن گئی سرکاری آداد و شمار کے مطابق بڑے شہروں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ تین گھنٹے چھوٹے شہروں میں چار سے چھ گھنٹے تک جب کے دہی علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا ملک میں بجلی کا مجموعی شارٹ فال چار ہزار آٹھ سو اٹھالیس میگا وٹ ہے پنجاب اسمبلی کے بیس حلکوں میں زمنی انتخابات الیکشن کمیشن نے تیاری مکمل کر لی بیلٹ پیپرز کی درسیل اجاری انتخابات کے لیے تین ہزار ایک سو اکتیس پالنگ اسٹیشنز قائم چھہ سو چھانوے پالنگ اسٹیشن انتہائی حساس ایک ہزار دو سو چار حساس قرار لاہور اور ملتان انتہائی حساس ازلا ڈیکلیئر پینتالیس لاکھوں ناسی ہزار آٹھ سو اٹھانوے ووٹرزہ کے رائے دہی استعمال کریں گے پالنگ اسٹیشن پر پولیس اہلکار تائنات رینجرز اور فوجی جوان گشت پر معمور ہوں گے پنجاب میں زمنی دنگل اتوار کو سجے گا بیس حلقوں میں گھنسان کرن پڑے گا مسلم لیگ نونو اور تحریک انصاف میں کانٹی کا مقابلہ متوقع رات بارہ بچتے ہیں انتخابی مہم کا وقت ختم امیدواروں کی جانب سے جھوڑ توڑ جائی سیاہ سے جماعتوں کے ووٹرز سے بڑے بڑے باتیں تحریک انصاف کے عراقین کے منحرف ہونے پر زمنی انتخاب ہو رہا ہے کل کے الیکشن میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ غیر جانب دار ہیں اگر قوم کا لمران خان کو ووٹ دیتی ہے تو اس کا راستہ نہ رکا جائے کل اسٹیبلشمنٹ میں ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر جانب دار ہے کل عوام کا دن ہے اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اگر قوم عمران خان کو ووٹ دیتی ہے تو راستہ نہ رکا جائے ثابت وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ویڈیو بیان کہا قوم دھاندلی دھونس غنڈا گردی برداشت نہیں کرے گی آرٹیکل چھے لگانے کی باتیں کرنے والے عقل کے اندھے ہیں پری پول دھاندلی واضح سامنے آگئی ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا اس وقت بھی کراچی کا سیاسی ایڈمسٹریٹر تائینات ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نے مرمان کی پریس کانفرنس کہا یہ ہمارا قومی سلامتی کا ماملہ ہے مہنگائی نے ٹاپ گیر لگا دیا آرٹیکل خورنی تیل اور دیگر اشیاء کے دام غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے عوام کا مہنگائی کم کرنے کا متانے پا پاکستان کے ساتھ کرز معاہدی سے پاکستان میں کمزور طبقات کو تحفظ ملے گا آئی ایم ایف کے ڈیریکٹر جیلی رائز کی پریس کان بریفنگ کہا پاکستان کے ساتھ اسٹاف سطح پر معاہدہ تہپا گیا ہے پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر ملے گی لاہور کے انتصاب طالب میں آشیانہ اقبال ہاؤس انسکینڈل کیس کی سماعت وزیر آزم شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور سماعت تیرہ اگست تک ملتوی کر دی گئی رمضان شکر ملز کیس میں وزیر آلہ پنجاب کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور پرمانگیا میں پاک بہریا کے لیے تیار کیے گئے جنگی بہری جہاز کی سٹیل کٹنگ تقریب کا انکار ترجمان کے مطابق یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا پینیس یرموک اور تبک پہلے ہی پاک بہریہ میں شامل ہو چکے امریکی صدر جو بائٹن کا دو روزہ دورہ سعودی عرب کے دوران بڑا اعلان ایران اور سنافیر جزائر سے امن افواج واپس گلالی صدر بائٹن کہتے ہیں کہ فیصلے سے خطی کی سیاحت میں اضافہ ہوگا امریکی صدر کی سعودی قیادت شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان سے بھی ملاقات توانائی کی سیکیورٹی دو طرف تعلقات اور باہمی مفادات کے امور مزاقرات ہوئے امریکی ریاست و میکسیکو میں بلیک ہاک ہیلیک آپٹر گے کر تباہ ہو گیا حادثے میں چودہ نیوی اہلکار حلاق ایک شدید زخمی حادثے کی وجہات جاننے کے لئے تحقیقات کی جا رہے ہیں موسیقی